بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو گلدستہ کلاس سکس کی چھٹا سبق کچھوہ اور تالاب اس سبق کا خلاصہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کے الفاظ مانی اور سوال جواب بھی ہوں گے تو دھیان سے سنیے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب ایک سال بارش بلکل نہ ہونے کی وجہ سے ندی نالے اور تالاب سوک گئے پانی کی کمی سے جانور مرنے لگے جانوروں کا یہ حال دیکھ کر شیر نے تمام جانوروں کا ایک جلسہ کیا جلسے میں یہ بحث ہوئی کہ ایسی ترکیب نکالی جائے کہ پانی کی کمی سے جانور نہ مرے لنگور بولا ہمیں ایسا ملک میں جانا چاہیے جہاں خشکی کا ڈر نہ ہو یہ سن کر کچھوہ فوراں بولا میں تو لمبا سفر نہیں کر سکتا اس لئے خشکی کا زمانہ ہمیں سو کر گزارنا چاہیے ساپ نے رائے دی لیکن ہم اتنے دن کیسے سو سکتے ہیں فرگوش بولا ہم سب مل کر ایک تالاب خودیں بارش کے پانی میں تالاب پانی سے بھر جائے گا اور اس سے پانی کی کمی دور ہو جائے گی اگلے دن سے تالاب کی خدائی کا کام شروع ہو گیا سب سے پہلے شیر نے اس کام کو شروع کیا اور پھر باری باری سب جانور ہاتھ لگاتے گئے جب گیدل کی باری آئی تو وہ یہ کہیں نظر نہ آیا گیدل کا انتظام نہ کر کے خدائی کا کام پورا کر لیا گیا کچھ دن کے بعد کافی بارش ہوئی اور پورا تالاب پانی سے بھر گیا پھر جانوروں نے فیشلا کیا جن جانوروں نے تالاب کی خدائی کی تھی وہی جانور تالاب میں پانی پی سکتے ہیں گیدل نے جھاڑیوں میں چھپ کر تمام بات سن لی اور چھپ چھپ کر صبح صبح پانی لگاتا کسی کو پتا نہ چلے پانی پینے لگتا کہ ایک دن گیدل پانی پینے کے بعد تالاب میں نہانے لگا جس سے تالاب کا پانی گندہ ہو گیا جب دوسرے جانور پانی پینے آئے تو انہوں نے تالاب کو گندہ پایا شیر گر آیا یہ کس کی حرکت ہے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کچھ دیر سوچنے کے بعد کچھوے نے چور کو پکڑنے کی ترکیب بتائی کہ آپ لوگ میری کمر پر موم لگا دیں کچھوے کی کمر پر موم کی تہ جما دی گئی کچھوے نے اپنے سر پاؤں اور دم خول میں چھپا دیے اور دور سے ایک پتھر کی شکل کا نظر آنے لگا ساری رات انتظار کرنے کے بعد صبح کے قریب اسے جھاڑیوں میں کھڑکھڑا ہٹ سنائی دی کچھوے جلدی سے تالاب کے کنارے کھسک گیا اور پتھر کی طرح بے ہی سو کر بیٹ گیا جیدر نے اپنے دونوں پاؤں اس پر رکھ دیے اور گردن جھکا کر پانی پینے لگا جب سر اٹھا کر آگے بڑھنا چاہا تو پاؤں نہ ہلے اس کے دونوں پاؤں جم گئے جیدر چلایا ارے مجھے جانے دو یہ دھوکہ ہے یہ چال ہے کچھوے بولا صرف تم دھوکہ دینا نہیں جانتے جیدر نے اپنے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوا کچھوے اسی طرح لے آیا جب جانوروں نے یہ خبر سنی تو سب جیدر کو دیکھنے جمع ہوئے ہر جانور نے جیدر کو برا بھلا کہا شیر نے اسے جان سے مارنے کی رائے دی اس کی سزا کا طریقہ یہ ہوا کہ بیڑیوں کو اس کی دھوم سے پکڑ کر گھما کر زمین پر مارتے جیدر بڑا چالاک تھا اسے رات کو جب کھانا ملا اس کی چربی چھڑا کر اپنی دھوم پر لگائی چربی لگانے کی وجہ سے پوری طرح نہ پکڑ سکا اور دھوم چھوڑ گئی جیدر دور جا گیا اور اٹھ کر بھاگ گیا جب جانور سب جانور دیکھتے ہی لے گئے اس دن کے بعد سے پھر گیڑڑ تالاب پر نہیں آیا مگر کچھوہ آج تک تالاب کے گرارے ساری رات بیٹھا رہتا ہے تاکہ گیڑڑ کہیں سے آ کر پانی کو گندہ نہ کر دے تو یہ تھا سبق کا خلاصہ چلی اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں شیر نے تمام جانوروں کو کیوں جمع کیا شیر نے تمام جانوروں کو اس لئے جمع کیا کہ ایسی ترقیب نکالی جائے پانی کی کمی سے جانور نہ مرے سوال نمبر دو ہے جانوروں نے پانی جمع کرنے کا کونسا طریقہ بنایا جانوروں نے پانی جمع کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب مل کر تالاب کو دیں تالاب کی خدائی کس طرح ہوئی تالاب کی خدائی کا کام گیڑڑ کو چھوڑ کر سبھی جانوروں نے باری باری سے پورا کیا گیڑڑ نے تالاب کے پانی پینے کا کیا طریقہ اختیار کیا گیڑڑ روزانہ صبح صویرے دوسرے جانوروں کے پہنچنے سے پہلے تالاب سے پانی پینے آ جاتا تھا اس سے پانی پینے کا یہ طریقہ اختیار کیا اب اس کے بعد اس کا پانچوہ چھٹا سوال گیڑڑ نے کچوے نے گیڑڑ کو کس طرح پکڑا کچوے نے اپنی کمر پر موم کا لیپ لگا کر گیڑڑ کو پکڑا گیڑڑ کو کیا سزا دی گئی گیڑڑ کو جان سے ماننے کی سزا دی گئی مگر وہ اپنی چالاکی سے پھر بھی بچ گیا تو یہ اس کے سوال دیو آپ نے امید ہے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں thank you